سواغت ہے آپ کا اولائیت نیوز پر آئے شروع کرتے ہیں دنیا کی حیم خبریں آپ تک پہنچانے کا پروگرام ورلڈ بولیٹن روزانہ کی طرح آج بھی ہم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر سیریا سے بڑی خبر جلد ہی روسی ملیٹری بیس پر ہوگا اسلامیک ریوالیشنری گارڈ کوپس کا کنٹرول اسرائیل کو ستا رہا ہے اس سیریا میں ایران کی موجودگی کا ڈر عراق میں امریکہ اور کچھ عرب دیشوں کی بڑی سادشنا کام دو ہزار چودہ کی کہانی دورانے کی کر رہے تھے کوشش شری لنکا میں سنکٹ اور گھر آیا پی ایم کا استفاہ راشتبتی اور پردھان منتری کے گھروں کو لگا دی گئی آگ پردرشنکاری ہوئے بے خابو پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل نریات میں بھاری اچھال راشتبتی رئیسی بولے اگست کے بعد سے ایران کی تیل نریات میں دو گنا اضافہ خبروں کے سلسلے کی شروعات کریں گے سیریا سے جہاں جلد ہی روسی ملیٹری بیس پر اسلامیک ریوالیشنری گارڈ کوپس کا کنٹرول ہونے والا ہے ریپورٹس کے مطابق روسی سے نہ جلد ہی سیریا میں اپنے ٹھکانوں کو اسلامیک ریوالیشنری گارڈ کوپس یعنی سپاہ پاسداران کو سوپ رہی ہے موسکو ٹائمز نے بتایا ہے کہ روس نے سیریا سے سینکوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے انہیں یوکرینی مورچے پر جانے سے پہلے تین ہوائی اٹھوں پر کیندر کر دیا گیا ہے سمچار پتر کے انسار جس کے ایمسٹرڈیم، نیدر لینڈ اور موسکو دونوں شہروں میں دفتر ہیں انہیں روسی ہوائی اٹھے جو روسی بلوں کی واپسی کے ساتھ ہی خالی ہو جائیں گے ایرانی ریوالیشنری گارڈ کوپس اور ہزباللہ کو سوپ دیا جائیں گے ریپورٹس کے انسار روس نے یوکرین میں اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں مدد کرنے کے لیے سیریا سے اپنے سینکوں کو واپس بلانے کی فرکریہ شروع کر دی ہے اور اب تک کئی سینکائیوں کو سیریا سے بھومت دیساغر میں تین نامالوں ہمائی اڈنوں پر اسٹھانہ انترد کر دیا گیا ہے جہاں سے انہیں یوکرین میں اسٹھانہ انترد کر دیا جائے گا موسکو کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں ترسٹھ ہزار سے ادھک روسی سینکرمیوں کو سیریا میں تینہ کیا گیا ہے اور اسرائیل ٹائمز کے انسار سیریا سے روسی سینکوں کی واپسی اسرائیل کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے جو نہیں چاہتا کہ ایران کی پکڑ سیریا میں اور مضبوط ہو اور سیریا میں ایرانی سینک کی تینہ کی تینہتی اسرائیل کے لیے چنتہ کا وشے ہے اسرائیل ٹائمز کے انسار مردھپورب کے وشے شگ اہود یاری نے اسرائیل چینل ٹویلو پر چتاونی دی ہے کہ دمشق میں روسی پربھاؤ اور سیریا میں روسی بلو کی موجودگی کے بینا تہران اپنی سینک کو سیریا میں آسانی سے لا سکتا ہے اور ایران کا سیریا اور اسد شاسن پر کنٹرول پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا یوکرین میں روس کے سینیا بھیان کی شروعات میں جس کی شروعات فروری میں ہوئی تھی اسرائیل نے موسکو اور کیف کے بیچ ایک راجنیک سنتولن بنانے کی کوشش کی تھی اور دونوں ملکوں کے ساتھ سنبند بنائے رکھے اور دونوں پخشوں کے بیچ باتچیت میں میڈییشن کی پیشکڑ بھی کی تھی لیکن بعد میں اسرائیل نے دیرے دیرے اپنا سر بدلا اور موسکو کی آلوچنا شروع کر دی جس کے بعد اسرائیل اور روس کے بیچ سنبند تناؤ پور ہو گئے اگلی بڑی خبر ایراخ سے ہے جہاں امریکہ اور کچھ عرب دیشوں کی ایک بڑی سادش ناکام ہوئی ہے ایک جانکار ایراخی سورس نے یہ بتایا ہے کہ ایراخ کی القفل جیل سے خطرناک آتنگوادیوں کو بگانے کی سادش کو ناکام بنا دیا گیا ہے فارس نیوز ایجنسی کی ریکورٹ کے انصار ایک ایراخی سورس نے سوموار کو القفل جیل سے خطر آتنگوادیوں کو بگانے کی ایک بڑی سادش کو ناکام بنا دیا جانے کا خلاصہ کیا ہے یہ خطر آتنگوادی وہ ہیں جنہیں آتنگواد کے معاملے میں فانسی یا عمرخیت کی سزا سنائی گئی ہے اس سادش کے پیچھے کچھ ودیشی طاقتوں کا ہاتھ ہونے کا سراغ ملا ہے المعلومہ نیوز ویب سائٹ نے بھی ریپورٹ دی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں بابل پراند کی القفل جیل میں آتنگواد کے معاملوں میں فانسی اور عجیون کارواز کے سزا پانے والے خیدیوں کو فرار کروانے کے اب تک کی سب سے بڑی سادش کو ناکام کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے انصار یوجنا یہ تھی کہ گٹر کا گندہ پانی پی کر خوکار آتنگوادیوں کو اپنے کو بیمار کرنا تھا تاکہ انہیں اسپتال لے جائے جا سکے اور وہاں سے انہیں بھگا دیا جائے کئی خیدیوں کو گندہ پانی پینے کے بعد بابل پراند کے ایک ترکی اسپتال میں اسطحانہ انتریت بھی کرنا پڑا لیکن چوکی گھٹنا سے پہلے سرکشہ ایجنسی انہیں سادش کا خلاصہ کر دیا تھا اور اسپتال میں بھرتی خیدی کے ہر کمرے میں سرکشہ کے کڑے بند دوبست کر دیے گئے تھے اس لئے فی الحال انہیں بھگانے میں ودیشی طاقتیں کامیاب نہیں ہو سکتی رپورٹس کے انسار کچھ خیدیوں کو گندہ پانی پینے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ گوانا پڑا جبکہ کئی آتنگوادیوں کے گردے فیل ہو گئے ہیں جن میں سے کئی کا بھی اسپتال میں علاج چل رہا ہے رپورٹس کے انسار آتنگوادیوں کو بھگانے کی سادش بڑے پیمانے پر رچی گئی تھی چونکہ دوہزار تیرہ میں ابو غرائب جیل سے خیدیوں کو بھگانے کے بعد آئی ایس آئی ایس نے دوہزار چودہ کی گرمیوں میں عراق پر حملہ کیا تھا عراقی سورسز نے سادش رچنے والوں کے نام یا ان پر ٹپڑی کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچ اسطریہ جانچ چل رہی ہے جس کی رپورٹ جلد ہی آئے گی لیکن کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سادش کے پیچھے ہمیشہ کی طرح امریکہ سعودی عرب اور کچھ عرب دیش شامل تھے بہرحال جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی پورے یقین سے کچھ کہہ پانا مشکل ہے اگلی بڑی خبر شیدہ لنکا سے ہے جہاں گم بھیر آرٹھک سنکٹ کے بعد حالات دن بہ دن بتر ہوتے جا رہے ہیں اب شیدہ لنکا کے پردھان منتری مہندرہ راج پکشے نے اپنے پت سے استفادے دیا ہے لیکن ان کے استفادے دینے کے بعد بھی لوگوں کا غصہ تھم نہیں رہا ہے اور پورا ملک پوری طرح سے ہنسا کی چپیٹ میں آ چکا ہے سرکار ورودی پردرشنکاریوں نے ستہ دھاری پارٹی کے پندرہ سیادک نیتاؤں کے گھروں اور دفتروں کو آگ کے حوالے کر دیا جس میں راشت پتی گوٹ بایا راج پکشے کا پیترک گھر بھی شامل ہے ہنسک جھڑپوں میں ایک سانسط سمیت کئی لوگوں کے مارے جانے اور ایک سو نبے سیادک کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے شریلنکا انیس سو اور تالیس میں بریٹین سے آزادی ملنے کے بعد سے اب تک کے سب سے گمبیر آرکھک سنکٹ سے جوج رہا ہے پچھلے کئی مہینوں میں بجلی غائب ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کے سامان کی بھاری خلط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوموار کو ہنسہ اس سمیں بھڑ کی جب مہیندرہ راج پکشے نے اپنے سرکاری آواز ٹیمپل ٹریز میں خریب تین ہزار سمرتکوں کو سم مہدد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی چنوٹی سے نہیں ڈڑتے ہیں اس کے بعد ان کے ہی سمرتکوں نے ہاتھوں میں لاتھی اور ڈنڈے لے کر سرکار ورودی پردرشنکاریوں پر حملہ کر دیا جواب میں غصائی بھیڑ نے کر کیونکہ اعلان کے باوجود سرکار سمرتکوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور سمرتکوں نے بھی پردرشنکاریوں پر حملہ بول دیا دیش بھر میں راج پکشے کے سمرتک نیتاؤں کی سمپتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا راج پکشے پریوار کے ہم بند ٹوٹا اس دھت پیترک گھر اور کرونے گلہ میں مہندرہ راج پکشے کے گھروں میں بھی آگ لگا دی گئی راج پکشے ورودی پردرشنکاریوں کے ساتھ سنگرش میں غائل ہوئے سرکاری سمرتکوں کو بچانے کے لیے مکھے کولمبو راشتری اسپتال کے ڈاکٹرز نے ہستکشیک پیا ایک ڈاکٹر نے امرجنسی وارڈ کے گیٹ کو بند کرنے والی بھیڑ سے کہا کہ وہ ہتیارے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ مریض ہیں جن کا پہلے علاج کیا جانا چاہیے غائل سرکاری سمرتکوں کو لانے کے لیے سینکوں کو جبرن فاتک کھولنے اور افپتال میں پرویش کرنے کے لیے تالے توڑنے پڑے راج پکشے سمرتکوں دوارہ دن میں کولمبو جانے کے لیے استعمال کی گئی درجنوں بسوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا مہار آگامہ کے اپنگر میں ایک بھیڑ نے سرکار سمرتک سموکے کنیتا کو بس سے باہر کر دیا اور کچھرے کی گاڑی میں پھینک دیا جبکہ گاڑی کو بلڈوزر سے ٹکر بھی مار دی اگلی بڑی خبر ایران سے ہے جہاں درجنوں پابندیوں کے باوجود ایران کے تیل نریات میں بھاری اچھال دیکھنے کو ملا ایرانی راشترپتی ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ تہران کو اب اپنے تیل نریات کی فکر نہیں ہے کیونکہ امریکہ کی کڑی پابندیوں کے باوجود اگست سے اب تک تیل نریات دوگنا ہو چکا ہے سوموار کو ایرانی ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں رئیسی نے کہا جب سے انہوں نے راشترپتی پت سمالا ہے تیل نریات دوگنا ہو چکا ہے اور اب تیل کے نریات کو لے کر چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایرانی پیٹرولیوم منتری جواد آزی کا کہنا ہے کہ وینا ایٹمیک باتچیت کے کسی نتیجے پر پہنچے بینا اور کڑی پابندیوں کے جاری رہنے کے باوجود ایران کے تیل نریات میں بڑھوتری ہو رہی ہے ایرانی عدی کاری اس دعوے کو بھی خارج کر چکے ہیں کہ بائیڈن پرشاسن نے ایران کے خلاف لگی پابندیوں میں تھوڑی ڈھیل دے دی ہے آزی کا کہنا تھا کہ دشمن نے نہ صرف سینکشنز میں ڈھیل نہیں دی ہے بلکہ تیل سپلائی کرنے والے ایرانی ٹینکروں کو پکڑنے کی کوشش کر کے امریکہ نے پابندیوں کو اور کڑائی سے لابو کیا ہے دوسری طرف ریٹرز کی ریپورٹ کی انسار وینیزویلا نے ایک سمجھوتے کے تحت اپنی گھرے لو ریفائنریز کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایران سے بڑے پیمانے پر کچھے تیل کا آیات کرنا شروع کر دیا ہے وینیزویلا کے بندرگاہ میں اس سبتہ چار لاکھ بیرل ایرانی کچھا تیل اتارا جائے گا فلال ہمارا خبروں کا سلسلہ آج یہیں تک تھا ملاحات ہوگی اگلے بولیٹن میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ